اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین بہت بڑی فتح آج عمران خان صاحب کو ملی ہے اسلام آباد ہائی کوٹ میں بھی ایک بہت بڑی خبر ہے لیکن جو اس سے بھی بڑا افسٹ ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے سپریم کورٹ کے اندر آج بہت بڑا کیس اپنے انجام کو جا کر پہنچا اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے کیس سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے اب ان کی اکثریت کو بچانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے پہلے تو بات کرتے ہیں ذرا عدد کیس کی عدد کیس میں آج جو معاملہ تھا وہ بڑا اہم تھا عمران خان صاحب کے جو بکلہ تھے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک ڈائریکشن لی اور اس میں یہ پابند کیا گیا جج صاحب کو کہ آپ نے ایک ماہ کے اندر اندر عمران خان صاحب کی سزا موطلی اور اپیلوں کا فیصلہ جو ہے وہ کرنا ہے اس پہ جسٹس میاں گولحسن اور انگزیب صاحب جو تھے انہوں نے اس کیس کی سماعت کی اور اب جو سینئر وکیل تھے کہا گیا کہ رزوان رباسی صاحب اس وقت سپریم کورٹ میں مصروف ہیں تو کچھ وقت کے لیے یا وقفہ کرنے اس کے بعد جب دوبارہ یہ کیس ٹیک اپ ہوا تو کہا گیا جی کہ خاور مانیکہ کے جو وکیل ہیں وہ باہر جانا چاہتے ہیں وہ زیارتیں کرنا چاہتے ہیں وہ ایران اور عراق جانا چاہتے ہیں تو لہٰذا اس ایک ماہ کی جو ڈائریکشن ہے اس کو یہاں ختم کیا جائے اور یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب بات تھی یا کہ ایک ماہ کی ڈائریکشن کے باوجود بھی ایک عدالت نے عمران خان صاحب کی جو سزا تھی اس کو کل ادم نہیں کیا لیکن آج جب اس کیس کی مرکزی مین اپیل کا فیصلہ ہونے والا ہے تو ان کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے تو اس کے بعد اس کیس کو دوبارہ ٹیک اپ کیا گیا ساڑھے گیارہ بجے جب رزوان عباسی دوبارہ آئے تو اس وقت انہوں نے دوبارہ استعداقی کے ہماری عدالت سے یہ استعداقی عمران خان صاحب کے عدت نکاح کیس کی جو ڈائریکشن ہے ایک ماہ کی اس کو ختم کیا جائے اس کے اوپر بڑے لمبے چوڑے دلائل ہوئے لیکن عدالت نے خاور مانکہ کی جو درخواست تھی کہ آپ نے ایک ماہ کے اندر اندر اس کیس کو کلوز کرنا ہے اس کے خلاف درخواست تھی اس کو عدالت نے نہ صرف مسترد کیا بلکہ جو تیرہ جولائی سے پہلے عدت کا فیصلہ کرنے کا حکم تھا وہ بھی برقرار رکھا یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس سے حکمت کو خاص طور پر خاور مانکہ کو اس کے تمام چانے والوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ ہے کہ جو یہ سوچ رہے تھے کہ خاور مانکہ یہ کیس جیت جائے گا یا جیسے پہلے عدالت نے خاور مانکہ کی استعداق کو سن لیا تھا آج اگین سنا جائے گا لیکن جسٹس میاں گولہسن اور انگزیب صاحب نے اس کو اڑا کر پھنگ دیے اب کیا ہوگا یہ واحد کیس ہے جس میں عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور اس کیس میں اگلے کچھ دن میں یعنی تیرہ جولائی تک اس کا فیصلہ کرنے کا پابن کیا گیا سیشن کورٹ کو اور سیشن کورٹ اس کیس میں جب فیصلہ کرے گی تو ظاہر ہے سب کچھ سب کو پتا ہے پوری قوم کو پتا ہے یہ کیس کیوں بنا تھا اور اس میں عمران خان صاحب کے بری ہونے کے سو فیصل چانسز ہیں لیکن اس کا انتظام اب سے کچھ دیر پہلے کیا گیا ہے وہ بھی آہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہوا ہے چونکہ اب سب کو نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب تیرہ جولائی تک جیل سے باہر آ سکتے ہیں تیرہ جولائی کو اگر عمران خان عدت والے کیس میں بری ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اپسٹ ہو جائے گا لیکن اس کا بندوبست کیا ہے اس کا بندوبست کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہوا یہ کہ جو نو مئی کے تین کیسز تھے جس میں عمران خان صاحب کی عبوری زمانتوں کا معاملہ تھا کہ معزد جج صاحب نے آج بارہ ساڑھے بارہ بجے اس کیس کا فیصلہ لکھوانا شروع کیا اور پانچ گھنٹے کے انتظار کے بعد مسلسل پانچ گھنٹے تک انتظار کروایا جاتا رہا اور اس کے بعد انزداد دیشتگردی کی عدالت نے عمران خان صاحب کی اور ان کے کچھ دیگر لوگوں کی جو تین مقدمات میں عبوری زمانتیں تھی ان کو مسترد کیا اور یہ جو فیصلہ سنایا ہے یہ انزداد دیشتگردی کے جج خالد عرشت صاحب نے فیصلہ سنایا ہے اور اس میں عمران خان صاحب ہیں اور ان کے کچھ دیگر لوگ ہیں جس میں انہوں نے جو عمران خان صاحب کی اور ان کے علاوہ کچھ دیگر لوگوں کی جو عبوری زمانتیں تھی اس کی اوپر ان کو مسترد کر دیا ہے یعنی کہ یہ ایک اس کا انتظام کی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بتائیے جا رہا ہے کہ ایک اور کیس ہے توشہ خانہ کا جس میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یہ صورتحال تو چل رہی ہے لیکن اس دوران ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی عامر فاروق صاحب نے ایک افسیٹ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور عمران خان صاحب نے استعدائی کر رکھی ہے کہ کچھ حاضر سروس لوگ اڈالا جیل کے اندر عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں سے نہیں ملنے دے رہے ان کی مداخلت جاری ہے ڈیولا جیل کے اندر تو اس پہ عمران خان صاحب نے اس کو چیلنج کیا اسلام آباد کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو اس پہ پہلے جو عامر فاروق صاحب تھے انہوں نے نوٹس جاری کیے تھے آج ان کو یہ کہا گیا تھا جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا ان کے وقلہ سے کہ آپ کیسے حاضر سروس لوگوں کو انوالو کر رہے تو اس پہ ان کے وقلہ نے یہ کہا کہ ہم حاضر سروس لوگوں کو نہیں کر رہے ہم نے تو وزارت دفاع کو اس میں فریق بنوایا ہوا ہے لیکن آج دوبارہ نوٹس جاری ہوئے سیکرٹری دفاع کو ہوا ہے اور سیکرٹری داخلہ کو ہوا ہے اور میکنمہ داخلہ پنجاب کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ نے پہلے اس کا جواب جمع نہیں کروایا تھا اور آج پھر عامر فاروق صاحب نے تینوں فریقین کو دوبارہ نوٹس جاری کر کے ان سے جواب طلب کیا ہے لیکن اس میں ایک فریق جو ہیں جو سپری ڈنڈنڈ نے اڈالا جیل کے انہوں نے اس میں اپنا جواب جو ہے وہ جمع کروا دیئے یہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جو بدلہ ہوا محول ہے آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے لیکن آج ایک اور بہت بڑا کیس تھا وہ کیس تھا جو مخصوص سیٹوں کا کیس ہے سپریم کورٹ کے اندر آج اس کا فیصلہ محفوظ ہوئے وہ ایک بڑا ہی آپ کے سکتے ہیں کہ ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں وہ بہت اہم ترین کیس بننے جا رہا ہے تیرہ ممبر بنج نے اس کیس کو سنا آج اس کی آپ کے سکتے ہیں کہ لاسٹ ہرنگ تھی لیکن آج کچھ اس میں قاضی صاحب کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں ایک تو یہ کیس اس سٹیج کی اوپر جا کر پہنچ گئے کہ آپ قاضی صاحب کے لیے اپنی اکثریت اس کیس میں بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے چونکہ جو مکسیمم ججز ہیں میں کچھ لوگوں کی ججز کی آپ کے سامنے تفصیل رکھ دیتا ہوں ایک تو جسس منصور علی شاہ صاحب ہیں جسس منصور علی شاہ صاحب نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی کا جو حق ہے وہ مال غنیمت کی طرح کسی دوسری پارٹی کو میں بانٹ دیا جائے اس میں تقسیم کر دیا جائے یہ ان کا ایک بیسک آرگیومنٹ ہے اس کیس کے اوپر اس کے بعد جسس جو اس کیس میں مونی بختر صاحب ہیں جو ان کے بعد سینئر ترین ججیں ان کا موقع بہت واضح ہے اس کیس میں کہ اگر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی غلط تشریح کی ہے تو اس کو ہمیں درست کرنا چاہیے نہ کہ اس کی اوپر آنکھیں بند کر لینی چاہیے اور ان کا موقع بھی بڑا واضح ہے جسس اتر من اللہ جو بار بار یہ بات کہتے رہے کہ ہم ججز یہ بات کہہ رہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط انٹرپیٹ کیا ہے اور اس کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچیں انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ ہم ہمیں کمرے کے اندر موجود جو ہاتھی ہے وہ نظر نہیں آرہا انہوں نے یہاں تک کہا کہ آج ہم اس فیصلے کو درست کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور وقت کا تقاضی ہے کہ ہمیں اس فیصلے کو درست کرنا ہوگا اگین قاضی صاحب وہاں پہ بھاگتے رہے بار بار وہ جیزیس کو خاموش کرواتے رہے اس کیس میں اس کے بعد جسس آشا ملک صاحبہ ہیں جسس آشا ملک صاحبہ کا اس کیس میں بڑا کلیر کٹ موقف ہے وہ انہوں نے تین چار بڑے بیسک سوال پوچھے ہیں جن کے جواب ان کو نہ الیکشن کمیشن کا وکیل دے سکا نہ ان کو ایٹارنی جنرل ان سوالوں کے جواب دے سکے اس کے بعد دیگر جو ججز ہیں جو جن کی رائے بہت اہم ہیں اس میں جسس یائیہ افریدی صاحب ہیں تو یائیہ افریدی صاحب کا بھی اس کیس میں جو موقف ہے وہ کھل کر واضح ہوا ہے انہوں نے کچھ سوال پوچھے تھے انہوں نے ایک سوال پوچھا ہیٹارنی جنرل سے جس کے ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل پارلیمانی پارٹی نہیں ہے اور آپ اس بنیاد کے اوپر یہ بات کہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل نے نہ تو ڈیکلریشن جمع کروایا ہے اور نہ ہی بیان حلفی جمع کروایا ہے اس کی امیدواروں نے اور نہ انہوں نے پارٹی ٹکٹ جمع کروایا ہے لیکن آپ نے ہمیں جو فرست فراہم کی ہے اس میں چھے لوگ ایسے ہیں جو سنی اتحاد کونسل کے ہیں جنہوں نے بیان حلفی دیا ہوا ہے پارٹی ڈیکلریشن بھی دیا ہوا ہے اس کے باوجود آپ نے ان لوگوں کو آزاد امیدوار ڈیکلیئر کر دیا آپ ہمیں اس بات کا جواب دیں اس سوال کا جواب نہیں دے سکے نہ الیکشن کمیشن کے وکیل دے سکے نہ ایٹ اور جنرل اس سوال کا جواب دے سکے اس کے بعد انہوں نے ایک اور سوال بھی پوچھا انہوں نے کہا کہ آپ پہلے مہرلے میں تو چلیں ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ تحریک انصاف ایک پارلیمانی پارٹی نہیں ہے لیکن آپ ایک طرف تحریک انصاف کو پارلیمنٹ کے اندر ایک نوٹفیکشن کی صورت میں پارلیمانی پارٹی تسلیم کرتے ہیں آپ زرداج گل صاحبہ کو پارلیمانی پارٹی کا لفظ لکھ کر اس کا ہیڈ بناتے ہیں اور آپ الیکشن میں آپ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ سیاسی جماعت نہیں ہے یعنی آپ ایک پارلیمانی پارٹی کو ایک سیاسی جماعت کو سیاسی جماعت تسلیم نہیں کرتے لیکن آپ اس کو ایک پارلیمانی پارٹی تسلیم کرتے ہیں تو یہ تضاد کیا ہے اس تضاد کو بھی ابھی تک وہ واضح نہیں کر سکے تو بہت واضح ہے قاضی صاحب کے لیے جو جنہوں نے اس کیس کو دو جنہوں کے اندر ختم کرنا تھا آج وہ کیس میرے خیال میں آٹھ یا نو سمہتوں کے بعد کنکلوڈ ہوا ہے لیکن قاضی صاحب کی جو اکثریت ہے اس میں بالکل وہ ناکام ہو رہے ہیں اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ